کیوں یار میرے نوجوانوں نے ازان نہیں سیکھی محلے میں بڑی بھی ہوں تو چار مسجدیں ہوں گی پانچ ہوں گی اور نوجوانوں کی تعدال سینکڑوں میں ہے ہر نوجوان ازان سیکھتا حضرت اور ہر نوجوان ایک ایک ازان اپنے ذمہ لیتا حضرت ستارہ جون فجر کی ازان میری جی ستارہ جون زہر کی ازان میری جی ستارہ جون اثر کی ازان میری جی ستارہ جون مغرب کی ازان میری جی ستارہ جون عشاء کی ازان میں دوں گا اٹھارہ جون فجر کی ازان میں دوں گا اللہ کی قسم ہے اس اس انداز سے مسجدوں سے ازانوں کی آوازیں بلند ہو دیا ہمیں سن کے بھی رونا ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا ذرا آج یہ اثر کی ازان ہوگی جہاں کئی بھی بیٹھ کے ازان سننا ہے وہ ازان ازان تھی اے نوجوانوں خدا کے بندوں کچھ تو کرو یار کچھ تو کرو یار میں اس دن آفنان صاحب بھی ساتھ تھے ہم نے ازان سنی سر پکڑ دیا یہ ازان ہوئی ہے سینکڑوں کی تعداد میں حضرت اس محلے میں نوجوان موجود تھے یہ ازان ہوئی ہے کیا کہتے ہوں گے فرشتے اس ازان کو سن کے یہ نوجوان کی جوانیاں تم سے اتنا کام بھی نہیں ہو سکا ایک ایک ازان ہی اپنے ذمہ لے لیتے کم از کم حضرت نوجوان ہو آوازیں خوبصورت ہیں لہن اچھے ہیں کم از کم رب کے گھر سے حضرت آوان سو سونے آواز میں جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں سکھی یہ کسے کو خدا کی قسم میں روڑنا ہے یا رسی کیڑیا نہ لڑنا ہے ہم تو اتنے کام سے گئے رب کا گھر میرے موجودے میں ہے کچھ نہیں روڑنا تین کی ازانیں سنے سن کے لیکن وہ بھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کیوں گشہ کر رہے ہیں ہم پہ بتاؤ کون سا نوجوان آیا ازان دینے کے لیے آپ لائیں پکڑ کے میں دوں میں سننا آج ذرا صور کی ازان اپنے اپنے محلے میں بیٹھ کے کس کی سٹائل سے ازان دی گئی ہے کوئی محمد کو محمد پڑھ رہا ہے میم کی پیش کو زبر بھلا رہا ہے وہ سننا آج ذرا کوئی اشہدہ انہ کے نون کو لمبا کر رہا ہے ذرا سیکھی ہے میں نے کسی سے سیکھی ہے میں نے کسی سے الہام نہیں مجھے میں نے کسی استعاد سے سیکھی اشہدہ انہ محمد رسول اللہ ویتنہ مینی ویتنہ مینی اللہ اللہ ہم اکبر اللہ ہم اکبر لا الہ اللہ اللہ آج ذرا سننا اپنے اپنے اثر کی ازان سننا ذرا جو کھلے پڑھتے ہیں دیرے سے کیا نعرہ لگا رہے ہیں نحن الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا مَا بَقِيْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ عَبَدًا نحن الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا مَا بَقِيْنَا عَلَى الْجِحَادِ عَبَدًا ہاں یار حالات بہت زیادہ خراب ہیں شکرو یار آپ کے سامنے ہیں جو بھی پاکستانا ہے یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو بیٹا یعنی قریب اس پاکستان کا بوجھ اب آپ کے کندوں پہ آنے والا ہے الٹ ہو جاؤ تیاری کرو پہلے ہم بوجھ نہیں اٹھا سکے ہم اس پاکستان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر سکے آپ بڑا اچھا کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کل کے ڈاکٹر ہو آپ کل کے انجینئر ہو آپ کل کے پولیس والے ہو آپ کل کے بیوروکریٹ ہو آپ کل کے ایمینی ہو آپ کل کے ایم پی ہو آپ کل کے جھج ہو آپ کل کے وکیل ہو بیٹا جو ہم کر رہے ہیں جو ہم نے کیا آپ نہ پاکستان کے ساتھ کرنا ہے اس وقت پاکستان کو صرف مخلص لوگوں کی ضرورت ہے باقی پاکستان کے پاس سارا کچھ ہے اس کے پاس ہونا ہے اس کے پاس گیس ہے اس کے پاس کوئلہ ہے اس کے پاس پانی ہے اس کے پاس گندوم اپنی ہے اس کے پاس چاول اپنی ہے اس کے پاس سبزیاں اپنی ہیں اس کے پاس انجیر ہے اس کے پاس زیتون ہے اس کے پاس چلغوزیں ہیں اس کے پاس سخروٹ ہیں اس کے پاس پدام ہیں اس کے پاس آم کے بہت بہت بڑے باغ ہیں اس کے پاس سیب بڑے ہیں اس کے پاس ہارو بڑا ہے اس کے پاس ناشپتیاں بڑی ہیں صرف خیرخواہ کوئی نہیں ہے صرف مخلص نہیں ہے یہ غریب نہیں ہے میرے بچوں اس کے پاس سارا کچھ ہے یہ حضور کا دیس ہے یہ کیسے غریب ہو سکتا ہے یہ مانگنے والا نہیں تھا یہ مانگنے کے لیے نہیں بنا تھا لیکن دیکھو ہم نے اس کو لا کے کان کھڑا کر دیا لیڈر لیڈر کھیلتے ہم اس کو کھا لے کے آگئے کبھی یہ پاکستان نظرت آئی ہے ایمیف کے پاس مانگنے جاتا ہے کبھی یہ پاکستان ورلڈ بینک کے پاس مانگنے جاتا ہے کبھی یہ پاکستان کسی کے پاس جاتا ہے یہ مانگنے کے لیے بنا تھا اللہ تمہیں ہوش کے نا خون دے اللہ تمہیں عقل دے اگر مانگ نہیں تھا تو پھر جنہوں نے بنایا یا جنہوں نے بنوایا ان سے مانگتے جا کے ان سے کیوں مانگنے جاتے ہیں ایک جمعہ خانہ کعبہ پڑھو ایک جمعہ مسجد نبی شریف پڑھو جاتے واللہ سے معافی مانگو جا کے اگلا جمعہ مسجد نبی شریف میں پڑھو جا کے بیٹھ جاؤ جتنے ہمارے ایمین نہیں ہیں سارے جا کے چھولی پھلا کے نبی علیہ السلام جالیوں کے سامنے بیٹھ جاؤ یا رسول اللہ آج ہم نے بھیک لے بغیر نہیں جانا اپنی ذات کے لیے نہیں آئے آپ کا پاکستان آپ نے بنایا آپ نے بنوایا محمد علی نے بنایا جماعت علی نے بنایا نہر علی نے بنایا فقیر محمد نے بنایا ہم اپنے لیے نہیں مانگنے آئے ہاں اتنا ضرور ہے ہم سے گلتیاں ہوں یا رسول اللہ ہمیں معافی لے دیں اللہ کی بارگاست آپ کا پاکستان ہے دیکھیں پاکستان کی کام پہنچ گیا ہماری گلتیوں سے پہنچائے ہم نہیں جائیں گے در تیرے تے میں اڑیاں کرسا جمیں بھالیانا در تیرے تے میں اڑیاں کرسا جمیں بھالیانا